محترم جناب شہریار ملک صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو ہمارا حلقہ جو ہے وہ پورٹوار پر بہت سے ڈیمز کی سائٹ ہیں میرے حلقے میں بھی میاں شباز شریف صاحب کے دور میں ہم نے بنیاد رکھی تھی گبیر ڈیم کی کمن ڈیم کی اس پر کام کا آغاز ہو گیا کام شروع ہو گیا مشینری وہاں پر پہنچ گئی جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس اس منصوبے کو دوبارہ رویجن میں اس میں پی این ڈی میں ری ڈیزائن میں ڈال کر اس کی کوئی اونرشپ نہیں لی گئی اور اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے تو وہ پانچ عرب کا منصوبہ آج اٹھارہ عرب کا منصوبہ ہے اگر پچھلے چار پانچ سال اس منصوبے پر کام ہوتا تو تقریباً پندرہ ہزار اکڑ زلہ طلگنگ اور زلہ میاں والی کی زمین جو ہے اس سے سراب ہو رہی ہوتی نیرے وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے اور یہ ہمیں یہ جو منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے محترم جناب شہریار ملک صاحب یہ سب میں پوائنٹ آف آڈر دے نہیں سکتا نا پریز جی شہریار ملک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اس بجٹ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تو آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کا اور فنینس منسٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ جو بجٹ انہوں نے ان مشکل حالات میں پیش کیا یقیناً یہ مشکل حالات میں جو انیشیٹیو سی ایم صاحبہ نے لیے اس تیس دن میں اور نہ صرف اپنی تقریر میں بہت جامعہ پروگرام پیش کیا بلکہ عملی طور پر آج آن گراؤنڈ ان پر مکمل طور پر کام شروع ہے میں اس بات پر بھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ مشکل حالات میں یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کے پچھلے دور میں جب میاں شباز شریف صاحب نے اس ملک کی بگرتی معیشت کو سنبھالا اور جو مشکل فیصلے کیے اور ایٹ آر پولٹیکل کوسٹ جو وہاں اس اوان میں بیٹھے ہمارے ساتھی وہ بھی یہ بات کرتے تھے کہ اگر یہ آپ عمران خان کو یہ پورا دور کمپلیٹ کرنے دیتے تو شاید عمران خان پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا تو لیکن ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا میاں شباز شریف صاحب کی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب کے ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے اس مشکل فیصلے کیے مشکل فیصلے کیے اور اس مشکل فیصلے کے نتیجے میں اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تو آج الحمدللہ ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک ایسا بجٹ پیش کر سکتے ہیں جو ایک ریلیف دینے والا بجٹ ہو اور عوام دوست جو ہے وہ بجٹ ہو میں اس ایوان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا مختصرا اپنے ہلکے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا میرا تعلق ظلہ تلگنگ سے ہے یہ یہ ظلہ وہ چار ازلا میں شامل ہے جو نئے نوٹیفائی ہوئے تھے میری ہلکے کی عوام کی پرزور ڈیمانڈ ہے کہ ظلہ کو مکمل طور پر فعال کیا جائے وہاں پر جو تائناتیاں ہیں افسران کی ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو اور دیگر جو محکمے کے افسران ہیں ان کو وہاں پر تائنات کیا جائے اور اس ظلہ کو مکمل طور پر فعال کیا جائے فوری طور پر اور اس کے علاوہ آنے والے بجٹ میں ڈی پی میں ڈسٹرک کمپلیکس کے حوالے سے جو بجٹ ہے وہ بھی ضرور رکھا جائے کیونکہ یہ ظلے اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ عوام کی انتظامی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں تو یہ میری گزارشات ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہمارا ہلکہ جو ہے وہ پورٹوار علاقہ وہاں پر بہت سے ڈیمز کی سائٹ ہیں میرے ہلکے میں بھی میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہم نے بنیاد رکھی تھی گبیر ڈیم کی ٹمن ڈیم کی اور بھی بہت سی سائٹس تھی جہاں پر کام ہو رہا تھا صرف گبیر ڈیم کی مثال دوں تو وہ تقریباً پونے پانچ عرب کا منصوبہ تھا اس پر کام کا آغاز ہو گیا کام شروع ہو گیا مشینری وہاں پر پہنچ گئی جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس اس منصوبے کو دوبارہ ریویجن میں اس میں پی ڈی میں ری ڈیزائن میں ڈال کر اس کی کوئی اونرشپ نہیں لی گئی اور اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے میں اس ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پانچ عرب کا منصوبہ آج اٹھارہ عرب کا منصوبہ ہے اگر پچھلے چار پانچ سال اس منصوبے پر کام ہوتا تو تقریباً پندرہ ہزار اکڑ زلہ تلگنگ اور زلہ میاں والی کی زمین جو ہے اس سے سراب ہو رہی ہوتی نیریں وہاں سے نکل چکی ہوتی ہیں اور آج اس برانی حلقوں میں ہم سال کی ایک ایک فصل اٹھاتے ہیں تو اس پورے علاقے میں کم از کم ہم دو تین فصلے کم از کم اٹھا رہے ہوتے تو یہ ذمہ داری تمام طرح ہمارے جو وسیم اکرم پلس جو یہاں پر رہ کے گئے ہیں جن کی پہلے دس دن کی جو کار کردی تھی وہ ایک پریس کانفرنس مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں تو وہ یہی کچھ انہوں نے سیکھا اور ہمارے اس صوبے کا ہمارے حلقے کا یہ جو نقصان کیا میں چاہوں گا کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ جو منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ ٹمن ڈیم ایک آن گوئنگ منصوبہ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو عرب روپے کی لاغت سے وہ مکمل ہوتا ہے اس کے لیے بھی میری فیننس منسٹر سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی رقم ضرور رکھی جائے اس کے علاوہ جی ملک صاحب وائنڈ اپ کریں بھی میں وائنڈ اپ آخری میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پورا پورٹوار علاقہ بشمول زلطلگنگ کے چکوال اٹک جیلم یہ سارا علاقہ میں سمجھتا ہوں بہت پسماندہ ہے ہمارے ساؤت کے بھائی یہاں پر موجود ہیں جنوبی پنجاب میں ایک خصوصی وجڈ ان کے لیے رکھا جاتا ہے ہر سال کہ ان کی پسماندہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ تھوڑا نگلیکٹ ہوتا آ رہا ہے میری گزارش ہے سی ایم صاحبہ سے اور فنینس منسٹر صاحب سے کہ ضرور اس کے لیے خصوصی بجڈ رکھا جائے اس کے برانی جو ڈیمز کے حوالے سے سڑکات کے حوالے سے اور دیکھر جو مسائل ہیں ایک اور آخری جو بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہمارا حلکہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے ابھی حالی میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک شہید کیپٹن احمد بدر شہید کا تعلق ٹمن سے تھا وہ زلہ تلگنگ کا ایک قصوہ ہے اور وہاں پر سی ایم صاحبہ بھی تشریف لائیں پرائیم منسٹر صاحب بھی وہاں پر آئے اور میں سمجھتا ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کے آگے آپ کی وسادت سے کہ شہدہ کی یاد میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میری گزارش ہے کہ اس شہید کے نام پر ایک بوئیز کیڈٹ کالج جو ہے ٹمن میں تلگنگ میں اس کے نام پر ضرور قائم کیا جائے تاکہ ہم ان کی قربانیوں کو جو ہے ملک صاحب بہت